آپ نے ووٹ کس کو دیا ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں آپ پولیٹکس میں آنا چاہیے گی یا لیکن آپ پیچھے سے would you support میں نے کوئی ایسا پولیٹیکل لیڈر نہیں دیکھا جس پہ میں اندھا ایمان لاسک ہوں اور لانا بھی نہیں چاہیے شاید عمران انکل بھی نہیں عمران خان کی جو سپیچ تھی اس نے مجھے بہت حوصلہ دیا بہت خوبصورت باتیں کی بہت خوبصورت پلیجز انہوں نے کیے اگر وہ کچھ بھی ان پلیجز میں سے تیس فیصد بھی کر رہے ہیں تو میں بہت خوش ہوں گی لیکن بولنے اور کرنے میں بہت فرق ہے بہت فرق ہے کہتے ہیں کہتے ہیں کارڈ کارڈ کورو کے لئے ہیں جو ہے وہی پلی کرنا ہے اس سے پلی کرنا ہے اب جو ہو سکتا تھا یا ہونا چاہیے اس کو چھوڑو یہ ہے میں اس تبدیلی سے خوش ہوں تبدیلی بوری چیز نہیں ہوتی تو اس کا مراکہ آپ کو بھی آپ کے سوچے ہیں مجھے پچھلا سیچویشن مجھے کوئی بھی اتنا چھانی لگا میڈا میں اتر بھی ویکو ہے بھی بندے نے کن لاشا نہیں مان برفتے لائی ہوئی ہیں فرمائیے فرمائیے تیم ویکو ہے جس نے ایسے لوگ نہیں اپنے اردگرد رکھے جو کے بدنامے زمانہ تھے کہ لوگ بدل بھی جاتے ہیں آپ کو سیچویشن جب ملتی ہے آپ کو پاور جب ملتی ہے آپ بڑے ہمبل بھی ہو جاتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہو تو خان صاحب ہو جانگے چلو ہمبل آپ تاہم دا کہن دا مطلب ہے کہ نوہ پاکستان ہے تو مستری سارے پرانے لالے میرے آنی خیال آج تک کسی سٹیٹ لیڈر نے پاکستان میں ایسی سپیچ دیو دل سے اور باجی سپیچ میرے کو کرالو جے ہو جی کرونیے دوسری چیز دوسری چیز جو بہت مجھے اچھی لگی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے یوت کا بڑا بیٹا کرکی ہے نہیں ان کو حسنہ دیا ہے انہوں نے یوت کو پہچانا ہے پہچانا ہے تو درنیج بلا کے نچن تلات یہ شروعات ہے صرف آگے دیکھیں سے کیا ہوتا ہے آگے دانس واجے گا اور زیادہ ہو جائے گا دیکھیں آگے پہلے کونسا کوئی اچھا ہو رہا تھا جیز دن پر بیٹی آئی الیکشن جتی تو اسی لیبرٹی گیا ہو کیسا بچیاں دروازے کھول کے گھڑیاں دے نچیاں ہیں کسی کا پرسنل فیل جو ہے وہ اس کو سامنے نہیں لے کر آکے اس کی اوپر پولیٹکس نہیں کرنی چاہیے I believe it's time that we stop pointing out at people کی جنہوں نے دانس کیوں کی سمائی محملہ جی تو ڈیڑھ لاکھ بندہ کٹھا نچنڈیا پرسنل کی رہا گیا تو بہت اچھی بات ہے آپ اپنے دوستوں کی رشتداروں کی شادیوں پر جا کے ناشتے نہیں آپ بھنگڑا نہیں ڈالتے ہیں سر میں ایک پرائیم نیسٹر نے اندر محصور کر کے ڈیڑھ لاکھ بندے تھا ڈانس نہیں کدھی کروایا میں وہی پہ مجود تھا ڈیڑھ لاکھ بندے کبھی بھی نہیں تھے امران خان کے دھرنے میں ڈیڑھ ہزار کہ لیں ڈیڑھ ہزار کہ لیں ڈیڑھ ہزار کہ لیں برا کام کر رہے ہیں آپ کے پولیٹکس میں فرینڈز کون ہیں سیاستدان اور صحافی کی دوستی بڑی مشکل ہوتی ہے آپ جو رہ گئے ہیں دیکھیں نا یہ اس طرح ہی ہے ایک بڑا مشہور محاورہ ہے کہ گھوڑے اور گھاس کی دوستی نہیں ہوسکتے ہیں اگر گھوڑا گھاس نہیں کھائے گا تو زندہ کیسے رہے گا تو صحافی جو ہے اس نے سیاستدان کے بارے میں خبر دینی ہے اور خبر ہمیشہ پوزیٹیو نہیں ہوتی نیگٹیو بھی ہوتی ہے تو اگر آپ خبر نہیں دیں گے تو زندہ کیسے رہیں گے تو بہت سے لوگ جو ہیں میرے دوست تھے لیکن پھر جب میں نے خبر دی ان کے بارے میں وہ دوست نہیں رہے وہ دشمن بن گئے لیکن پھر پیسیج آف ٹائم ایولیوشن ہوتا ہے ان کو بھی سمجھ آتی ہے ہمیں بھی سمجھ آتی ہے تو اس وقت بہت سے لوگوں کے بارے میں میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ میرے دوست ہیں لیکن جب وہ پاور میں آتے ہیں تو پھر ان کی ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ یہ ہمیں کریٹیسائز نہیں کرے گا اور میرے بارے میں لوگوں کی ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ اب دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے اس طرح کہ اب بہت سے لوگ جو ہیں وہ جب میں کہیں باہر مجھے ملتے ہیں وہ محادم لاتے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام اچھا جی اب دیکھیں گے کہ آپ عمران خان پہ تنقید کرتے ہیں یہ نہیں کرتے ہیں تاں دے کو لگ دا اللہ تین دا چلا آگے سوچتے جی ڈی خبر آنے ہی اندھی ہو دا پہلے ہی اطلاع دے 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 سب دوسری پاکستان دی جانلیزم اور سیاست دے والے نا کتب نما ہو جی ڈیڈنر بے کے اپنی ڈریکشن بندہ سیٹ کرسا دے جی ڈیڈھو کئی بہت کئی کونٹرویشل معاملہ آ جاندہ نا یہ نہیں سمجھ اندھی کہ اے ٹھیک ہے یہ ایک ٹھیک ہے جو میں پنامہ ڈا مسئلہ سی تو وہ پھر جو تانو سنی دیا تے پتہ لائے جاندہ ہے کہ جی ڈر تس ہی ہو تو وہ چیز بہتر ہوئے گی تو جی ڈر تس ہی جی ڈنا نی مخالفت کر رہے ہو تو اتھے واقعی کوئی پرابلم ہوئے گا نہیں پنامہ والا جو مسئلہ نا وہ کوئی میرے لیے نیا نہیں تھا کیونکہ اس میں جن پروپرٹیز کا اور جن جائدادوں کا ذکر تھا لندن کی پروپرٹیز اور جائدادیں ہیں تو ان کا ذکر کرنے پر میں 1997 میں نوکری سے نکلے سر تو دو پاس سے نوکری تو نکلے ہو آسر زداری صاحب اللہوں میں تیتروں میں نکلے ہو بس اب اللہ کرے کہ امران ہاں لوں پھرکی بڑھا میں یہی کو پہش کریا آپ کا پہش کریا عزت اور جلت صرف اللہ تعالی کے ہاتھ ہو نادیا اگر آپ کی ازادت ہو تو میں مشہرہ صاحب سے ایک سوال کرلوں آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کہا تھا الیکشن سے پہلے میں واپس آجوں گا پائے کیوں نہیں دیکھئے فیصل صاحب اس کی دو وجہ ہیں سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ میری کمر میں درد ہے اور مجھ سے اٹھا ٹک نہیں جا رہا اور دوسری ریزن یہ ہے کہ میری ادھر دوبئی میں گھوڑوں کے ساتھ ریش ہے اور میں نے ان کو ہرائیا مجھ سے درد کی ہوئے تجھے میٹی دیاں ٹرالیاں لاندے نہیں میٹی دیاں ٹرالیاں لاندے نہیں ہے پاردے نے میٹی تو بے مشہرف صاحب تو بہت فٹ ہے بہت آپ تو بہت بہت برزش کرتے ہیں اہ جہاں جا تو بہت بہت برزش کرتے ہیں میں نے ان کو دن نہ دھن اے برزش کرتے ہیں میری بانٹ شونے اپنا مشہرف صاحب تو ٹھومری سنا دو دیکھئے پہلی مجھے سنا دو استاد بڑے مشرف علی خان صاحب آگے بیٹھے میں حامد علی خان صاحب میں نے کہایا انہا نہیں وہ دے تو باجے دا حامد علی خان صاحب دا حال ہے مشرف علی خان صاحب نو سنن تو بس پیچھ پہ مجھے ایک شیر آیا ہے پیچھے جا کے کاراوت سے جگہ بنائی ہے شائری دی میں ہوں فیشل صاحب ایک بارش کا کٹرہ میں دشمنوں کے پاڑوں پہ اترا آپ کسی کو سپورٹ کرتے ہیں لائک آپ نے ووٹ کس کو ڈالا اگر آپ شیر کرنا چاہتے ہیں اگر نہیں تو that is fine جب آصف زرداری صاحب پریزیڈنٹ بنے پاکستان کے تو میں جب بھی ان کو ملتا تھا تو وہ مجھے کہتے تھے یار تم جب بھی آتے ہو تم میرے سامنے تم ایسی ایسی باتیں کرتے ہو کہ میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے معاہدہ سے آپ کو نہیں بتاؤں میں ان کو کہتا تھا یہ غلط ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے پھر میں کافی دن تک ان کو نہیں ملا پھر ایک دن انہوں نے کہا یار تم میرا آئینہ ہو تم جو باتیں کہتے ہیں وہ صحیح ہوتی ہیں نواز شریف صاحب کبھی یہی حال تھا وہ پرائیم میسٹر تھے تو میں ان کو کہتا تھا آپ یہ غلط کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں ان کو میری بات اچھی نہیں لگتی تھی ان کو وہ لوگ اچھے لگتے تھے جو کہتے تھے کہ آپ بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں پھر میں نے ان کو ایک دن کہا تھا کہ بہت جلد آپ وزیراعظم نہیں ہوں گے اب عمران خان صاحب آگئے ہیں میں ہی سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب سے لوگوں کی توقعات بہت زیادہ ہیں یہ دینجرس بھی ہے سر یہ بات جو ہے یہ دینجرس بھی ہے مثلا انہوں نے جو الیکشن جیتنے کے فوراں بعد جو سپیچ کی وہ بہت اچھی تھی پرائیم میسٹر بننے کے بعد جو اسمبلی میں سپیچ کی وہ ایک پرائیم میسٹر کی سپیچ نہیں تھی وہ ایک آپوزیشن لیڈر کی سپیچ تھی لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد انہوں نے جو قوم سے خطاب کیا جو ٹی وی پہ ہم نے سنا ایک دفعہ پھر وہ بہت اچھا تھا تو یہ بڑی ویرییشن ہے آپ نے بڑی دیپلی سٹیڈی کیے بڑی نلیاک بندے ہیں سانوی کوئی تھوڑا سمجھاؤ دسو کہ جبکہ پرائیم میسٹر ہوسنیاں گھڑیاں بیچ کے تو کنہ کے اس ملک دا مسئلہ آل ہو جائے گا یار یہ آپ کی بات درست ہے لیکن یہ کچھ چیزیں سیمبولک نہیں ہوتی ہیں میں نے ایک سیمبولک چیز ہے قوم یہ چیز دیکھنا چاہ رہی تھی کہ اب ہمانے ساتھ ایم شور کہ اس سے اتنا فرق نہیں بڑے گی لیکن ایک سیمبولک ایک پرائیم میسٹر جو ہے اس کو اسی گاڑیوں کی ضرورت نہیں ہے اور اس میں تھرڈی تھری بولٹ پروف گاڑیاں دو تین بولٹ پروف گاڑیاں کافی ہوتی ہیں ایک پرائیم میسٹر کو پانچ سو چوبیس ملازموں کی ضرورت نہیں ہے اگر عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ بھائی جان مجھے صرف دو گاڑیاں اور دو ملازم چاہیے تو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اگر انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میں پرائیم میسٹر ہاؤس کو ایک ریسرج یونیورسٹی بناوں گا تو بجائے آپ کے یہ کہیں گے یہ کیا بات کر دیا ہے میرا کام یہ ہے میں اب عمران خان کو ہر تیس دن کے بعد ہر تین مہینے کے بعد ہر چھے مہینے کے بعد یاد دلاؤں گا ریسرج یونیورسٹی کتے گئی جناب ریسرج یونیورسٹی کب بنے گی کیونکہ ضرورت ہے ریسرج یونیورسٹی بانگی کہا لو نوازشری صاحب گیا انہوں نے دل نہیں لگ رہا آسل زرداری صاحب جانگے وہ کوڑے کتے بننگے اب میں آپ کو بتا دوں یہ بات میری آپ لکھ لیں کہ عمران خان اب اگر پرائیم میسٹر ہاؤس میں نہیں نہ رہ رہا اور وہ ایک چھوٹی سی انیکسی میں رہ رہے ہیں تو جو بھی ان کے بعد پرائیم میسٹر بنے گا وہ اب اس پرائیم میسٹر ہاؤس میں نہیں جائے گا عمران خان صاحب تھا کی پتہ پرائیم میسٹر ہاؤس کراہیتے تھے یونیورسٹی اس کے بعد بڑا مشکل ہوگا کسی بھی پرائیم میسٹر آپ دونوں سن لیں اس تو وڈہ بڑھیں گا اگلے پنجہ سال آباز جڑھائے گا اچھا میری بھی بات سنو عمران خان جو ہے وہ پرائیم میسٹر اس لیے بنا ہے کہ اس کو آپ پوزیشن ملیا ہے آپ جیسی یعنی کہ آپ کی جو کرٹسزم ہے اس میں لوجک نہیں ہے آپ کی کرٹسزم ایک اند دیکھی گمنام چاچی کے اردگرد گھوم رہی ہے اور آپ بار بار ہیں اور آپ یہ جو جس قسم کی آپ گفتو کر رہے ہیں نا اس ایسی گفتو کی وجہ سے لوگوں نے کہا یار یہ اگر عمران خان کی مخالفت کرنے والے اس پر تنقید کرنے والے لوگ ایسے ہیں تو عمران خان کو ووٹ دے دو آپ لوگوں کی بیئے سے عمران خان کو ووٹ دے دو جو کرائے چاچی نہ کرائے چاچائے وہ دیکھ سے آپ پہیس آ رہے سیر آپ ذرا کوئی بات اگر مشرف صاحب سے کرنا چاہتے ہیں جو آپ نے شدر سے نہیں کرنا آپ بھی کریں آپ بھی کریں